ملاقات کرنے کا موقع ملا شیخ صدیس کے سیکٹری ہیں تو ہمارے انتظامات وہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میری شادی میں ضرور آئیں تو میں نے کہا آپ کی شادی کب ہے کہنے لگے کل ہے تو میں نے کہا آپ تو مہمانداریوں میں مصروف ہیں کہتے ہیں انتظامات سارے مکمل ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی میں نے کہا کہاں جانا ہے کہنے لگے طائف جانا ہے میں نے کہا اچھا تو کس طرح سے جائیں گے اور کیا سسلہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جی شادی میں میرے پیلٹس بھی جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ شریک ہو رہے ہیں اور اس طرح سے یعنی سب لوگوں کو بہت زیادہ اس کی خوشی ہے باتوں باتوں میں پتا ہے ساللہ کہ یہ انتظامات ان کی پہلی دو بیویوں نے کیا ہیں میری سٹی گم ہو گئی کہ پہلی دو بیویاں اتنی خوشی سے تیسری کے لیے انتظام کر سکتی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سسلہ نہیں ہے کہ خواتین مائنڈ کرتی ہوں اور انہوں نے دل سے اس بات کو قبول کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارا رائٹ ہمیں ملتا ہے اور ہمارے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی عدل ہوتا ہے ان کے پاس ان کا اپنا اپنا گھر ہے اور ان کے حق کے مطابق نہیں ان سے زیادہ مل بھی رہا ہے ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور ان کے باقی معاملات بھی انہیں پورا معاشرے میں پورے طریقے سے موف کرنے کی بھی آزادی ہے وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہیں تو وہ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ وہاں ہوتے ہی کہ دولن گھر آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر ولیمہ میں آئیے تو میں نے سوچا تیسری شادی کو بھی اتنے اندہ طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں